نعرِ تقبیر ماشاء اللہ کافی سارے بیٹھے ہو لدھنام بہت بلند ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری بارِ دیگر باوازِ بلندر صلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ قَلْ حُجَّةِ بِنِ الْحَسْنِ الْعَسْكْرِ علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضر ساعت وفی کلِ ساعت من ساعت دلیل والنہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیل وَإِنًا حَتَّعُ تُسْكِنَهُ وَرْزَكَتَهُ وَتُمَتِّيَوْ فِيهَا تَوِيلًا یا رب محمد اموال محمد صلی اللہ محمد اموال محمد مالک اللہ اہل بیدیزت وعظمت صدقازی قدر زیوکار سادات و غیر سادات قرب جوان تو مجلس پاکست شریف لے آیا بانیان نے مجلس ازادہ احتمام خطاب کنن والیاں دے خطابات حقیر اور فقیر دے عدب سخن نالی بارگاہ ویچ قبول اور منظور فرما الہی آمین آمین اچھیاکھی کرو چکے علی امیر المومنین لاحر مومنال اہد ہے وعدہ ہے میرے پاک مالک فرما رہے ہیں جیڑا بندہ بھائی آستے مومن آستے آمین اکھے دعا منگے اگر او بندہ اپنی دعا بھول بھی جائے تا او بندہ پریشان نہ ہوئے او سبند دی دعا جانے میں علی مشکل کو شا جانا او بن منگے مالک اتا کر دن بندہ بھائی آستے مومن آستے آمین ضرور رکھے اللہ دی کنات دے ہر مریض ازادار نو مالک صحت کاملہ اتا فرما جب اولاد حضرت باب الحوائید بادشہد خالد حولد صدقہ مالک حیاتیاں والے بیٹے اتا فرما جب امال مولا صحت کاملہ اتا فرما مولا پر خطر دیا زمانہ ہے حرماتمی ازادار دی مالک حفاظت فرما حضرت ولی العصر بکیت اللہ العظم شینشاہ موظم شیر اللہ القدیم حجاب اللہ القبرہ قدرت اللہ العظم حضرت ولی العصر علیہ الصلاة والسلام دے ظہور پاک اچتاجیل فرما دعا قبول حمد عمل ہے حجت خدا دی حدیث پاک ہے اتنے وقت تک دعا قبول نہیں ہوندی جب تک دعا دے بعد دعا کرن والی اہل بیتے رسالتی درود نہ بھیج دے میں نکھا بند کر کے قبول لیا دکھا تے رچی صلوات پڑھو اللہ حمد توجہ ہے قبلہ نوکری شروع کیتی جاوے چار ستنہ پڑھ کے ولایت علی چیک کر سانجے چار ستنہ تے بول پہے بھائی جوے چار ستنہ اور پڑھ دے سائیں نئی تمیمبر عزت علیہ زاکر دے حوالے زمانے والے جسے حسنین شریفین کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زمانے والے جسے حسنین شریفین کہتے ہیں ہم دیوانے اپنے دلوں کا چین کہتے ہیں ہم دیوانے اپنے دلوں کا چین کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے مشترکے کرزے جو ایک سجدے میں ادا کر دے اسے حسین کہتے سبحان اللہ حتمل انگلو حیدری یا علی علیہ السلام تین شبان کو جبلائین نے اعلان کیا عرش والوں اوہ یہ چوپ کار گئے آنجی میں دوسرا چوپ کار گئے بھئی خیرے جبرائیل صدرہ تلمانتہ ہاتھ اٹھتے جاؤں میں تیرے پارے جلدن یارے تھوڑا سا چکیندہ پیئے اوہ ٹھیک کر بھئی خیرہ تلمانتہ ہاتھ اٹھتے جاؤں میں تیرے پارے جلدن اوست اٹھتے تو یا نہیں سکتا آج تیری آواز اوست اٹھا پکے یہ خیر کوئی نہیں تین شبان کو جبلائین نے اعلان کیا عرش والوں یہ حسین نور بکھرتے دیکھو تم نے قرآن کی تنزیل کے منزل دیکھے اب محمد پہ محمد کو اترتے دیکھو ہاں حتمل انگلو حیدری یا علیہ السلام سارا دن تو سنسون دے رہے غازی کربلا اچھ لہ گیا اکبر کربلا اچھ لہ گیا اصغر کربلا اچھ مارا گیا حسین تیرہ زربانال کربلا ایک اے نہیں پڑیا مک گئی کربلا دی جنگ اتنے ظلم محمد دے بعد عزداروں ہویا کیا ہے مک گئی ائی نہ کربلا دی جنگ جنن امارنا نے مار لیا ماران دے بعد اس عمر ابن سعید کمی نے اعلان کیتا اعلان کر کے آدھے جنن لاشان دا وارس کوئی نہیں انہ لاشان تے گھوڑے بھجاؤ جنن بندے آہائی کیتیو سبندے نال میری گلے جنن لاشان دا وارس کوئی نہیں انہ لاشان تے گھوڑے بھجاؤ گھوڑے بھجاؤ اندہ نامایا راوی آدھے میں لیدہ پیائی میں تڑپ گئی بطول دی تھی خیام دے اندر رو کے آدھے امار او میری زخمی امار امار منت کرین دیا آج میں اجڑی تے ہک منت ہو لا تڑپ گئی فضہ رو کے آدھے اتنے غریب ہو گئیو کنیز نو ماں سڑین دے ہو بی بی آدھے امار ہک منت لا بی بی آدھے کہڑی منت بی بی آدھے اس کمی نے کیتا ہے اعلان میرے پھرا حسین دی لاشا تے پی فجادن گھوڑے اما اس کمینے دیر لگی جا اما اس کمینے نواک بطول دی تھی منت کر کے آدھے بدلے چھ کوئی شے گھن میں نے میرے پھرا حسین دی لاش واپس کر جدہ اتنا خیانہ فضہ رومن لگ گئی رو کے آدھے بطول دی تھی اللہ جانے اس لوٹ دے بات تیرے کو لو بچ کےڑی شے گئی انہوں دیسیں ایمان جاسی بی بی آدھے اما لگی جا اس کمینے نویوں کو جوانتے آخ بدلے چھ میرے پتران دی لاشا تے گھوڑے بھجا میں نے میرے پھرا حسین دی لاش واپس کر راویہ دے میں ڈیدہ پیا ہم فضہ ٹوری اس کمینے دے کو لائی انہوں دی بطول دی تھی پی آدھے بدلے چھ میری پتران دی لاشا تے گھوڑے بھجا میں نے میرے حسین دی لاش واپس کر کمینہ ہس کے آدھے لگی وان اپنی سین نویوں کو جوانتے آخ تو آڈیاں شاہیاں موک گئیاں تسی کہے دو کے جانے شام جدہ اس کمینے دوبارہ اعلان کیتا ہے نہ گھوڑے بھجاو جتنے مات میں جوان بیٹھی ہو میرے لے پاسے دکھائے میں بالکل وین دے قریبہ جندی اولاد لئی اور بندہ اولاد پہ نہ لوے جڑہ بھی رزک ہے اور بندہ رزک پہ نہ لوے جڑہ کر بلا جاوڑا چاندہ یو بندہ دعا منگے میں وین پیا کر دا اس کمینے اعلان کیتے اس کمینے آکھیں لاشاں تے گھوڑے بھجاو لاشاں تے گھوڑے دے بھجاوڑ دا نام آیا مدینہ آلے پاسے بی بی نے مو کیتا بی بی وین کر کے آدھی اممہ میں سر دے وال پہی کھولے دیا بی بی آدھی اممہ میں یو جی آوین کرنے ہڑے نگری برباد ہو جاڑے اممہ میں پھرا ہوسین دیلا اس تے گھوڑے نہ بھجاڑ دے سا بی بی آدھی اممہ میں کربلا دیخاک سارت پہی روین دیا میں لے حباش دی شہدہ دی مشورہ دیتے بی بی آدھی ام بطول دیدھی تونوں مشورہ دین دیا تونے پھرا بطری جے دیا لاشا بچ ویسل بی بی آدھی اممہ میں کہڑا مشورہ بی بی آدھی اممہ میں تونوں یادے تیرے بھیرا ہوسین دا ہو شیر جنوں لوں گا مدینے چوٹو رائی بی بی آدھی اممہ میں یادے بی بی آدھی اممہ میں یادے دوسی جدہ ٹور پی تونے محمل تونے پیو دیزاری دنالو پی گزر دیا بی بی آدھی اممہ اوہ شیر تونے پیو دیزاری تے پہ کے روندہ بیٹھائی بی بی آدھی اممہ میں یٹھے تو پر دیا لے محملت مجود آئے اوہ شیر تیرے محمل تے چلے آئی آئی زمین تے ٹکرا مار کیا دیلہ جنے کے ہی لوٹ پہ گئی ہنے صدا سلامت رہیں صدا سکھی رہیں تشریف لاتیں ملک پاکستان کی بہترین زاکر آپ کی وطن کا عزاز مالک سلامت رکھے ملک زاکرین برادر زیوکار جناب ملک غلام ابباز خوکر ان کے فرانباد مخدوم باوہ سید مختار حسین شاہ نقوی البخاری جلالی کلندری بادشاہ وہ ممبر پہ تشریف فرما ہیں ان کے فرانباد بین الاقوامی سطح کا بڑا خوبصورت نام حوی خانی کی دنیا کا بڑا معتبر نام مخی معظم میرے وطن کا عزاز جناب علی جون جعفری وہ آخر من وخانی کریں گے وہ بھی ممبر پہ تشریف فرما ہیں تشریف لاتے ہیں جناب ملک غلام ابباز خوکر باوازی بلان سلامت باوازی باوازی